موسیقی پیسہ وصول کر دے وہاں کے آئی جی نے مجھے کہا سر یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے برسوں سے چل رہا ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آج جو بیل یہ آ رہا ہے کہ وہاں کے عدکاریوں کے یہ معلوم چلے کہ دیش کے اندر کیا چلتا ہے دیش کے اندر قانون کا راج ہے تو کیسے ہے اس قسمیر کا چطرم کی وقاس ہو اس کے لئے بیل آئے اور اس لئے میں دیش کی یسے سوی پردان منطری موڈی جی کا اور اپنے ماں نے اگرہ منطری سیر عمیت ساہ جی کا بہت بہت میں آبار جات کرتا ہوں ان کا دن نواد کرتا ہوں اور اس لئے انگری جی میں کہتے ہیں کہ سیم لیس انٹیگریشن جمع کسمیر کے لوگوں کا دیش کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہو جو تھوڑی بہت کچھ کمی رہ گئی تھی دو ہزار انیس کے قانون میں اس کمی کو دور کرنے کا یہ ایک پریتن ہے اور اس لئے آج پچھلے ڈیڑھ ورسوں کے اندر جس پرکار سے وہاں انفریکٹ ایکسر ہو سواست میں ہو ہے ایڈوکیشن میں ہو جس پرکار سے وہاں پر کام کیا گیا اسی کے اس میں یہ ایک اس کا پریتن ہے ادیکس مہود ہے جب جمع کسمیر اور لڈاک کا نام آتا ہے تو ایک طرف میرے منی میں گورو کا بھاو پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف دکھ اور گلانے کا بھاو بھی آتا ہے انگریجی میں ابھی تین چار دن پہلے ہاں نے ہمارے ایک وپکس کے نیتہ کہہ رہے تھی انگریجی میں بول رہے تھی بول رہے تھی کہ my heart bleeds اچھا باسن دے رہے تھے کئی لوگ نے ان کو کیا مجھے بھی لگتا ہے کہ on one side I feel proud but on the other hand my heart also bleeds جب جمع کسمیر کی اتھیاس پر ہم بات کرتے ہیں بھارت ماتھا کا ماتھا اب اس کو بھال ہم اس کو مانتے ہیں یہ چمکتا ہوا بھال اس کا کیا حالت ہوئی یہ گھر ویسرے بھی کہ ساڑھے چھسسو ساتسو ورسوں سے پہلے جمع کسمیر کے اندر جو ودوان پیدا ہوئے جو پنڈیت پیدا ہوئے اگر ان کے بارے میں ہم لوگ جانا اتنے ودوان جمع کسمیر کے دھرتی نے پیدا کیے اس نے دیس کے کسی بھی بھوبگ نے پیدا نہیں کیے کلنڈ جیسے اتھیاسکار پیدا کیے جسے لگوہ تین ہزار ورسوں کا اتھیاس راز ترنگنی میں لکھا چرک واغبر ججل جیسے آہر ویڈ آچاری پیدا کیے لگت جیسے ویڈک جوتی سویڈ پیدا کیے اب انہو گفت جیسے سائیت آچاری پیدا کیے پنچ دنٹر لکھنے والے بسو سرما جیسے لوگ پیدا کیے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسمیر کے بھومی اس کی ایک ایک انچ بھومی یہ تیر دھومی تھی لیکن کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہوگا دوکر گلانی اور سرم سے سر جھک جاتا ہے جب کسمیر کے اندر ایک کالا لکھت رنجی تھی اتھیاس لکھا جانے لگا اور اتھیاس جب ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ اتھیاس کی تاریخ شاید بہت ہمارے معنی سجدشوں کو دیار نہیں ہوگا تیرے سو انتالوی انتالوی تھاٹین اندر تھاٹین آئین سے اس طرورات ہوتی ہے سلطان سامیر آتے ہیں اس کا پوتر سکندر بچ سکن آتا ہے پھر کاجی چک آتا ہے گرنجیب آتا ہے اور جس پرکار سے وہاں کے سلطان بننے کے بعد جس پرکار سے گہر مسلموں کے اوپر وہاں پر قتلیام چلا جس پرکار سے درمانترن کیا گیا جس پرکار سے مندر توڑے گئے تو وہاں پر کے لوگ وہاں سے بھاگنے لگے کہ کسمیر کا ایک کالا اتھیاس لکھا گیا گروہ تو ایک بات دور آئے اس کی ہم چار سو میں جو جیتی منا رہے ہیں انہوں نے کسمیر کے لوگوں کی سمرتھر میں وہ کھڑے ہوئے پھر مہارا جا رنجیت سنگھا اٹھارہ سو اندیس میں وان ایٹ وان نائن تب جا کر کہ کسمیر کو ان لوگوں سے انہوں نے مقت کیا لیکن چار سو ایسی ورسوں کے اتھیاس میں جو وہاں پر جو ہے گیر مسلموں سے سو پرتیسات ہوتے 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 دس پرتیسات رہ گئی ایک رکت رنجیت اتھیاس کسمیر کا رہا ہے اٹھارہ سو انیس سے لے کر انہوں سنٹالیس کا کچھ سمیں وہاں پر سانتی رہی جب پورا دیس آجادی سے پہلے جب پورا دیس میں کوئٹ انڈیا مومنٹ چل رہا تھا بھارت چھوڑو آندرن چل رہا تھا اس سمیں کسمیر کے اندر کہ راجہ کو بھگاؤ راجہ کو نکالو اس کا آندرلن چل رہا تھا ہمارا جو ہے جس پرکار سے کسمیر کے اندر انیس سو سنٹالیس کے بعد بھی جس پرکار سے کٹرپن جس پرکار سے اسلامی کرن جس پرکار سے الگاواز جس پرکار سے رستم اسلام کے نعرے دیئے گئے کہ کس پرکار سے وہاں کیسے اس میں راج آئے گئے اور جو جس پرکار سے بھرشتہ چار کا آدم تھا اور میں کہتا ہوں جو چار سو آسی سال کے اتھیاس میں نہیں ہوا وہ عبداللہ عزار مفتیز اور صادق اور کانگریز کے ساتھ انہوں میں کسمیر بھو گیا ہزاروں کسمیر پنڈیتوں کو مارا گیا عزیران جن چودری جی بول رہے تھے میں آپ کے بعد سے سیمت ہوں ہزاروں پنڈیتوں کو مارا گیا ان کو مارا گیا ان کو بھگایا گیا لوڈ قتل عام بلاد کار کیا گیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کو ابھی تک جو نیاہیم کو دینا چاہیے تھا ہم نہیں دے پائے یہ نرسنگھار تھا ایک پرکار کا نرسنگھار تھا ہم نے نرسنگھار ملے یہ بڑی دکھی بات ہے ہمارے اس معنی صدن کو جاننا چاہیے اتنے بڑے نرسنگھار اتنے گھر جلائے گئے لا ہزاروں لوگوں کو مارا گیا اتنے بلاد کار ہوئے لیکن ایک بھی کیس میں کسی کو پرسکوزگ کسی کو جس سجا نہیں ملی یہ کتنی دکھ کی بات ہے کس پرکار کے عدیقاری تھے کس پرکار کے مہا پر ساسک تھے اس لئے مہا پر کرنے کی ضرورت ہے میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ یہ جو سیملیس انٹیگریشن دیش کے ساتھ نہیں ہوا جاہاں تین سو ستر کی دھارہ تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات تھی سارے دیش کے اندر جو اول انڈیا سرویسز کے عدیقاری جو آتے ہیں وہاں پر یہ آتا ہے کہ سکسی سیون پرسنٹ جو ہے ڈاریٹ ریکروٹمنٹ ہوگا اور تھرٹی تھری پرسنٹ جو اپنے اسٹیٹ کے اندر جو آفستر جو ہے بھرتی کے جائیں گے وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہوں گے لیکن کسمیر میں ایسا نہیں ہوا کسمیر کے لوگوں نے کیا کیا بار بار بھرت سکار سے نویزن کرتے رہے کہ نہیں نہیں ہمارے تھرٹی تھری پرسنٹ نہیں ہمارے عدیقاری کو پچاس پرسنٹ کرو ہم باہر کے عدیقاری نہیں جاتے ہیں ہم باہر کے عدیقاری کسمیر کے اندر نہیں جاتے ہیں ہمارے کسمیر کے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے اور یہ بات یہ سلسلہ پچاس سے لے کر کے دسمبر دو ہزار تیرہ تک چلتا رہا سال در سال ان اونل انڈیا سرویس کے آفیسر جو ہے جو دوسری جگہ تیس پرسنٹ تھے یا ففٹی پرسنٹ جو ہے کسمیر کے لوگ ہو کیا گیا کمی ہوگی آفیسر سے کمی ہوگی آپ جو ہے روسنی اس کی بات کر رہے تھے روسنی یوزنہ کی بات کر رہے تھے ہائی کورٹ نے اس کا جو ہے کاغریجنس لیا سنگیان لیا لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اس روسنی یوزنہ کے تحت کیا ہوا کسمیر کے اندر جمہو کے اندر کیا ہوا لاکھوں جو ہے لاکھوں ایک اٹھ جمین کے اوپر جہاں فوریسٹ جمین کے اوپر قبضہ کیا کیوں فوریسٹ جمین کے اوپر قبضہ ہوا کیونکہ فوریسٹ قانون ہی لاغو نہیں تھا یہ دکھی بات ہے سارے دیس کے اندر فوریسٹ قانون لاغو تھا لیکن جمہو کسمیر کے اندر فوریسٹ قانون لاغو نہیں تھا اس لئے فوریسٹ کی جو جمین تھی اس میں لوگوں نے قبضہ کیا اور سرکار نے اس کو اس کو مدد کی اور یہ کہا گیا اس میں وہاں کے مقمنتری جب میں نام دی لینا چاہتا انہوں نے کہا اس سے ہم کو جو ہے اس سے ہم فیس لیں گے اور پچیس ہزار کروڑ روپے ہم سرکار کو ملیں گے لیکن ملے کتنے سی این ای جی نے لکھا ہے ہمارے پی ای سی کمیٹیو سی این جی ریپورٹ دیتی ہے انہوں نے کہا جس پچیس ہزار کروڑ کی سرکار بات کرتی تھی ہم کو کیول سیونٹی سکس کروڑ ملیں اونلی سیونٹی سکس کروڑ ملیں یہ کہاں گئی کیا ہوا اور ایک سمدائے کے لوگوں کے بارے میں وہاں پر کتنی مسجد آپ دیکھئے جو نائنٹی نائنٹی فور کے اندر جمہو کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جمہو کے اندر تین مسجدیں تھی نائنٹی نائنٹی فور میں آج سو سے جادے ہیں وہاں پر ہم لوگ نے جو اس کے جو ہے امرنات کی یاترہ کے لیے کچھ ایک ار جمین کی بات ہوئی تھی کچھ ایک ار جمین کے بعد میں کتنا حلہ مچا سارے جمہو کسمیر کے اندر اور واپس لینا پڑا سرکار کو واپس لینا پڑا اور یہاں پر جو ہے ہزاروں ایک ار جمین دے گئی یہ کس پرکار کا اصلاح سے وہاں پر چل رہا تھا اور کس پرکار کے عدیقاری وہاں پر جو ہے کام کر رہے تھے میں مجھے اس بات کا بھی گرب ہے کہ دو ہزار اندیس میں ہماری یسوسی پردان منطری موڈی جی کے نیترت میں تین سو ستر دارہ اور تھرٹی فائی ایک ختم کیا گیا جس نے آلگاہ وادیوں آتنک وادیوں بھرشتہ چاریوں ستہ کے کابیجوں بچولیوں اور پاکستانیوں کی نیند اڑا دیتی اور دھانیاں ہمارے گرہ منطری امیت ساہ جی بھی وہ تو امیت ساہ جی کے ساتھ ساتھ اتھیاس میں امیت ساہ بن گئی امیت ساہ تو وہ تین سو ستر لائے تاکہ اس کو جمعون کسیر کو ہم اس دیش کے ساتھ ایک ایک کرن کر سکیں اور ہم سب سانسد بھی جو اس سدن کے سدش ہیں ہم سب بھی اس گورب سالی اتھیاس کے ہم بھاگیدار بن گئی کہ ہمارے سامنے جو ہے ہم بھی ہمارا بھی اس کے اندر بھاگے ہے ہم میں اس بل کی جو کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں میں آتا ہوں ہمارے عزیزن صدری جی کہہ رہے تھے چھوٹا سا بل ہے سیکشن تیرہ سیکشن تھرٹین اور سیکشن ایٹی ایٹ اس میں تھوڑا بدلاو کی بات ہے جمعون کسیر میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا جمعون کسیر جو جو آ کے جو عدیقاری ہیں کچھ لوگ اس بات سے کریں گے کہ بھئی جمعون کسیر کے لوگوں کو باہر کیوں بھیجا جائیں ایک تو بات ہے یہ جو تیرہ سٹیٹ کے اندر تین سٹیٹ اور آٹھ ٹیریٹریز کے اندر یہ عدیقاریوں کا عادل بدل ہو سکتا ہے کون عدیقاری کتنے عدیقاری ایسے ہوں گے جمعون کسیر کے تو دلی نہیں آنا چاہتا کتنے عدیقاری ہوں سے چندگر یا گوہ نہیں جانا چاہتے کیوں نہیں جانا چاہیں گے وہ ان کا پریوار بھی چاہے گا وہ بھی جانا چاہیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جس بات کو کہہ رہا تھا جتنا عدیقاری جمعون کسیر کے اندر ہوا اور وہاں پر کہ کوئی ایک بھی کیس میں سجانی ہوئی اس کا پیچھے ایک سب سے بڑا کارن یہ بھی تھا اس کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ جمعون کسیر کے اندر جو کیڑھر تھا وہاں کے عدیقاریوں کو معلوم ہے انہی پولیٹیزن کے ساتھ انہی راج نیتاؤں کے ساتھ ہم کو سارا کیلن بیتانا ہے اگر ان کے پاس یہ اوفن ہوتا کہ ہم دوسری یونین ٹیریٹری میں جا سکتے ہیں ہم دلی میں جا سکتے ہیں چنڈگر میں جاسے دوسری سٹیٹ میں جا کے کام کر سکتے ہیں شاید وہ اتنے دبتے نہیں وہ اپنا ایمانداری سے جنہوں نے سپت لی تھی انہوں نے سپت لی تھی بھارتے سمیدان کی سپت لی تھی ہم کانون کا پالن کریں گے تو شاید ایسا نہیں ہوتا اتنا بڑا آتیا چارج جو کسیر کے اندر نے ہوا ہوتا میں کہہ رہا تھا کہ جمہو قسمین کے اندر کمی آئی اول انڈیا سرویس ادھکاریوں کے کمی آئی فیفٹی فور پرسنٹ وہاں پر جو ہے اول انڈیا آفیسرز کی کمی ہے میرے پاس تو ڈیٹیل ہے مجھے لگتا ہے شہداد شاہد کہ تین سے نوبے جو ہے سینکشنڈ جو ہے ادھکاری تھے آئی ایس کے ون تھرٹی سیون آئی پی ایس کے ون فورٹی سیون آئی ایف ایس میں ون جیرو سکس لیکن ویکنسی دو سو دس اتنا ہوتے ہوئے بھی کہ پچاس پرسنٹ وہاں کے قسمیر کے وہی کے ادھکاری ہوتے ہوئے بھی وہاں ففٹی فور پرسنٹ جو ہے وہاں پر کے وہاں کی جو ہے ویکنسی رہی ہے کہ کتنے ایسے قانون ہوگے کون سوچ سکتا ہے ہمارے جو ہمارے جو وہاں کے کولیگ تھے ہم لوگ بات کرتے تھے کانفرنس میں ملتے تھے ہر سال کانفرنس ہوتی ہے ہم انس کو بولتے تھے وہاں کہتے ہیں کہ انہوں کو معلوم نہیں ہیں ٹریننگ لے کر کے بھی وہ لوگ بول گئے اب پوکسو ایکٹ بنایا دو ہزار بارہ میں دربیہ کانڈ کے بعد پوکسو کانڈ بنایاں لیکن پوکسو کانڈ کے بار کہ ہم اپنے بچوں کو سیکسول اوپنسی سے بچا سکیں یہ قسمیر کے اندر لگو نہیں یہ کتنی بڑی سرم کی بات ہے پھورے سیٹ کی بات میں نے آپ سے کی تھی اتنا پبلک پروپرٹی کو کتنا ڈامیج کسمیر کے اندر کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ پتھر پھائے جاتے تھے پبلک پروپرٹی کو ڈامیج کیا جاتا تھا لیکن اس دیز کی سنسد نے ہم سب لوگوں ہم سے پہلے جن لوگ یہاں پر جو معنی سنسد تھے انہوں نے قانون پاس کیا تھا دیز کے لیے پریونسیڈ ڈامیج ٹو پبلک پروپرٹی ایکٹ لیکن کسمیر کے اندر لگو ہی نہیں تو اس لئے پبلک پروپرٹی کو نقصان ہوتا تھا کیونکہ ہم کانون والا لگو نہیں کانون والا لگو ہی نہیں تھے وہاں ہم ٹرانسپرینسی کی باتیں کرتے ہیں پاردرسیدہ کی بات کرتے ہیں سوساسن کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ بھی ایسے کانون لانا چاہتے ہیں آرٹی ایکٹ لگو نہیں ہوا آپ لوگوں کی سرکار نے لائے تھے آرٹی ایکٹ آپ لوگوں نے چلڈر چائلز رائٹ ٹو ایڈوکیشن آپ کے سرکار لائی تھی کسمیر کے اندر لگو نہیں تھا بین آبی ٹرانسیکشن ایکٹ کس پرکار سے پراشتہ جارے بڑھتا ہے اس کو لگو نہیں تھا پر لگو ہی نہیں تھا آدھار کارڈ آج سے دیس میں ایک لاکھ آسی ہزار کروڑ روپے اگر اس دیس کے بچے ہیں جو گلت ہاتھوں میں جاتے تھے اس کا سب سے بڑا کارن ہے ہمارا آدھار کانون لیکن کسمیر کے اندر لگو نہیں تھا ٹو پائنٹ ایٹ سیون لاکھ کروڑ روپے یو پی اے سرکار نے جمون کسمیر کی سرکار کو دیئے وہ کہاں گئے کہاں وہ دیولپمنٹ ہوا یہ کیوں نہیں وہ ماہ پر دیولپمنٹ ہو پایا کیونکہ ہم لوگوں نے اس پرکار کے آدھار ایکٹ جیسے کانون ہم لوگوں نے ماہ پر جو لاگو نہیں کی سوشل جسٹس کے بارے میں لائی ٹو فیئر کمپنسٹ کسانوں کے باتیں ہم کر رہے ہیں اس صدر میں ہم کر رہے ہیں کسانوں کے جمین لے لو کچھ بھی کرو ان کو فیئر کمپنسٹ ملے گا کی نہیں ملے گا کانون لاگو نہیں ہمارا جو ہے پروٹیکشن جو چائلڈ ایکٹ میں نے بات کیا اڈوری پروویشن ایکٹ دیئیز کے مطلب کا کانون لاگو نہیں فیملی کوٹ ایکٹ لاگو نہیں انڈیسن ریپریجنٹیسن ویمین ایکٹ وہاں پر لاگو نہیں شیڈول کارس شیڈول ٹرائیب ان کے اوپر کتنا ہتیاچار ہوتا ہے اس کا کانون ہی نہیں وہاں پر کانون لاگو ہی نہیں ہوتا تھا میڈیکل ٹرمینیسن فریگننسی ایکٹ لاگو نہیں مسلم ویمین پروٹیکشن اف رائٹس ایکٹ وہاں پر لاگو نہیں پروویشن اف چائلڈ میرو ایکٹ وہاں پر لاگو نہیں ایمپلوئی پروویڈنٹ فنڈ ہمارے لیبر کلاس کے پرو ان کے پروویڈنٹ فنڈ کا ہم رکشہ کر سکیں یہ وہاں پر لاگو نہیں کیا ان ادھیکاریوں کو اس بات کا ایکسپوزر بینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے دیس کے اندر یہ کانون لاگو ہیں کیا اس دیس کے جمعون قسمیر کے جلدہ داک کے ادھیکاریوں کو یہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیس کے اندر کس پرکار کا کانون چاہیے کیسے دیس کے لوگوں کو جو ہے کس پرکار کے سوسان سن لائے جائے کیسے لوگوں کو سوسل ساماج جو ہے نیائے دیا جائے آج اس بات کے ضرورت ہے کہ جب ہمارے جو ادھیکاری دوسرے اس میں آئیں گے یوٹین کا جو کیٹر جو مرد ہوا ہے میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے یہ ڈیٹ سال کوئی بات نہیں ہے یہ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے وہاں کے ادھیکاری بڑے خوش ہوں گے ان کو بھی سیکھنے کو ملے گا جب سیکھنے کو ملے گا ہماری جو ڈیولومنٹل ڈیٹین ہماری ایکٹیویڈیز ہیں سینٹرز سپونسر جتنی سکیم ہے دوسرا جو سوسل جسٹیس کی جتنی سکیم ہے موڈی نے کون سا بڑا اعلان کر دیا انسٹرز پر کیا فیلہ ہے ٹکٹ جگت میں کس نے چھوڑائے کس کے چکتے راجنیتی میں کیا ہو رہی ہے اٹھا پٹا کس نے کس پر کسا تلی اب ان سب کی جانکاری ملے گی ایک ہی جگہ پر سبسکرائب کر کے دہندو سامنیرر کو اور پائیں ٹیلی نیوز راجنیتیک اٹھا پٹا ٹکٹ کی خبریں اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف دہندو سامنیرر تو ابھی سکرین پر دکھ رہے ریڈ بٹن کو تباہ کر چھوڑ جائیں سامنیرر کے ساتھ اٹھا پٹا